اجیس صاحب بتائیے گا ایک مرتبہ پھر ڈیل کی خبریں سرگرم ہو گئی ہیں کیا ڈیل ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی کوئی ہاؤس دیکھو جو لوگ جو لوگ سیاست پہ بلیو نہیں کرتے ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے منڈیٹ پہ بلیو نہیں کرتے خان صاحب کی سٹرگل پہ بلیو نہیں کرتے جو لوگ ڈس انفارمیشن پھلا رہے ہیں وہ لوگ کہتے ڈیل اگر ڈیل کرنی تھی تو بشرا بی بی نے نو مہینے جیل میں گزارنے تھے بشرا بی بی جس کیس میں وہ بیسلس اور بوگس کیس بشرا بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا وہ لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے گپٹ انہوں نے نہیں لیا گپٹ اس کو نہیں دیا گیا ٹیکس اس نے نہیں دیا تھا پیسے انہوں نے نہیں بھرے تھے کیبنٹ ڈیویجن سے جو لسٹ آئی تھی اس میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن والی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا پہلے والے ٹرال میں بھی نام نہیں تھا سیکنڈ والے ٹرال میں بھی نہیں تھا یہ تو صرف اور صرف بی بی کو تن کرنے کے لیے اس کو بریک کرنے کے لیے خان صاحب کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا میرٹ پہ بی بی کو بیل ملی ہے اور بی بی کے رہائی تو ایون کل ہونے چاہیے تھی کل نہیں ہو سکی تھی دیسپائٹ کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی امید انشاءاللہ آج ہو جائے سر عمران خان صاحب کا بتائی گا ان کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں عمران خان صاحب بھی کوئی ڈیل نہیں کرتا ہے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اندر ہوتے یہی تو میں نے پرسو ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا تھا وہ کہتا ہے مجھے سو سال بھی جیل میں گزارنا پڑے ہیں میں گزاروں گا میں کمپرومائز نہیں کروں گا میں ڈیل نہیں کروں گا وہ ادھر ہی ہے اپنے قوم اور اپنے ملک اور اپنے دیموکرسی اور آئین کی سر بلندے کے لیے بیٹھے تو ان کی ہاؤس آریسٹ کی کوئی چل رہی ہے سارے سارے ڈیس انفارمیشن انشاءاللہ خان صاحب رہاؤں گے میرٹ پہ رہاؤں گے عدالتیں ہمیں ریلیف کر دیں گی انشاءاللہ تعالی اور جل دیں گے